موسیقی 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 شاید یہ زمین بھی ہم سے تنگ پڑتی ہوگی شاید یہ بھی کہتی ہوگی کہ ہمیں اے اللہ اجازت دے پھرک جاؤں اے اللہ اس کو بھی روک لے اپنے فرشنوں کو بھی روک لے اپنے پانیوں کو بھی روک لے اپنے سارے عقابوں کو روک لے یا اللہ ہمارے ساتھ رہن کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہماری دنیا کو بنا دے ہماری آخر کو بنا دے یا اللہ اپنے حبید کی امت کی بے بسی کے دن خسنے میرے مولا تو قتم فرما دے ان کو عزت نصیح فرما حبرو نصیح فرما اشادگی نصیح فرما اے اللہ پوری امت پوری دنیا میں خوف تدہ ہے اپنے گھروں میں بہت کر ہم امن سے خالی ہیں اے توری کائنات کے مالک اور خالی جس کا ارادہ وجود ہے جس کی چاہت کو کوئی روگ رہی سکتا جس ہماری چاہت ہیں جس کے لئے مسامنے مرتائے ہیں یا اللہ اپنا فضل فرما دے پوری امت میں امن کو قائم فرما دے پوری ملک میں امن کو قائم فرما دے بلسوں کے محبت میں قائم فرما دے یا اللہ زندگی اور بے حیاء زندگی کا خاتمہ فرما دے یا اللہ یہ ناسور ہے یہ بھوڑا ہے اس کا تو تھاڑ ہی دے اس کا تو آپریشن ہی کر دے یا اللہ اپنے حبیق بلی زندگی جو ذرف کی طابعوں میں رہ گئی پڑھنے کو سننے کو اے اللہ وہ زندگی ہی ہمیں بھی دکھا دے ہمارے بازاروں میں ہماری ولیوں میں ہماری عورتوں میں ہمارے مردوں میں وہ قرآن زندہ کر دے وہ حدیث زندہ کر دے جو صرف کتابوں کی جاستان بن کر رہ گیا اے اللہ وہ اسلام جو صرف نمبر پر بیان ہوتا ہے اسے بازاروں میں میں دکھا دے جو رہا میں میں دکھا دے یا اللہ یا اللہ ہمیں اسلام کے دشمن بن گئے تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ اس جندے دل کو اپنی محبت دے دے یا اللہ ہم فقیر ہیں فقیر ہیں کہ ہمیں پوری زندگی میں ایک سعیدہ بھی ایسا نصیب نہیں جو تیری محبت میں کیا ہو ایک رکعہ تو بڑی نمی ہوتی ہے ہمیں ایک سعیدہ بھی نصیب نہیں یا اللہ جو تیری یاد میں ہو تیرے محبت میں ہو تیرے تصور اور تیرے خیال میں ہو ایسے فقیر کل قیامت کے دن جاتیس تیری بارگاہ میں تشک کریں گے جب لوگ اپنی زندگی کے آمال لے کر آئیں گے یا اللہ چالیس چالیس سال کی راتیں تیرے نام سے آباد ہو جو کی ساری ساری راتیں سجدوں سے آباد ہو وہاں ہماری راتیں پیش ہوں گی جو میرے مولا ہمارے آمال ہماری رات سے تاریخ دنوں گے اے ہمارے مالک ہم فقیروں پر رہیں ہم دنیا کے بھی فقیر ہیں ہم آخرت کے بھی فقیر ہیں ہم نے تیرے نبی کا سامنا کر سکتے ہیں کہ ایسا ہمیں خیر ہونے کے قابل ہیں یا اللہ یا اللہ اگر تمہیں حساب کتاب شروع کر لیا ہماری حلاقت میں کھلی حلاقت میں کھلی حلاقت میں کھلی پھر کوئی شک نہیں ہے اے میرے مولا ہم یہ تیرے کمزور بندے ہیں تیری دنیا کی بنائی ہوئی آپ کو نہیں برغاش کر سکتے یا اللہ یہ کمزور بندے ہیں اس جنہوں کی آپ کو کیسے برغاش کریں گے جس کو دیکھ کے جبریل بھی رویا اور جس کو دیکھ کے میرے کا ہیل آج تک رو رہا ہے یا اللہ جس سے سارے نبیوں نے پناہ منگی یا اللہ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری نسیوں کو ہمیں ہمارے اوپر والے لیشے والے تمام قوموں قبیلوں کو جو انسلمان ہیں ان سب کو دنیا راکت کے عذاب سے بچا لے بچا لے بچا لے یا اللہ اپنا بنا لے میرے مولا اتنی زندگی مذر گئی تیرے نام کی لذت سے نہ آشنا سے تیرے قرآن کی حلاوت کا ہمیں کوئی پتا تیرے نام کی لذت کا ہمیں کوئی پتا دیخائیوں کی لذت کو چکھا راکتے سونے کی لذت کو چکھا میرے مولا دنیا کی نمتوں کو چکھا سری اللہ تیرے نام کی حلاوت سے آج تک نحروم ہیں یہ ذائقہ ہمیں نہیں بکتا چاہ ہوتا ہے میرے مولا ہم سے پہلے والوں کو سونے جام سے جام لٹائے اور پھلائے اے اللہ ہمیں ایک قطرہ ہی کافی ہے اپنی محبت کا اپنی معافت کا اپنی تعلق کا ہمیں صحیح کرما دے میرے مولا ہماری بیچین اور روبوں کو قرار دے دے ہم تُس سے بھٹک کے بڑے دکھشی ہوئے ہیں تُس سے دور ہو کے بڑے پریشان ہوئے ہیں اے اللہ جیسے بچہ ماں کی بہت زمینہ پہنچے تو کوئی اکشلونہ اُس کا جی نہیں جالا سکتا اے اللہ تُس سے دور ہو کر ہم ہواوں میں اُڑے پانیوں میں اُترے کاریونے میں چلے رکھ نتی محفلیں اور جانے بجانے کی محفلیں اور حرام کے نقشے یہ سارے دنیا میں قائم ہوئے اور یا اللہ اس سے دور ہو کر ہمیں کچھ چیز میں بھی سکون نہ ملا یا اللہ ہمیں اپنی طرف رضو نصیف فرما دے اپنا تعلق نصیف فرما دے اپنی محبت نصیف فرما دے یہ مبارک دن ہے یہ اتنا مجمع ہے مبارک گھری ہے جنہیں کا دن ہے جنہیں کی نماز ہے اتنے لوگ اسی بخیر کے در پہ چلے جائیں تو وہ بھی تمہ سے شرما کے کچھ نکشتہ ہاتھ کھلا کر دے گا تو تو اے سخی تو تو اے سخی تیرا کام سخاوت تیرا نام سخی تیرا نام جواد تیرا کام جود و کام حقا و غاد و دعش اے سخینوں کے سخی بادشاہ اتنے حیر و مجمع کو اپنے دروازے سے خالو ہاتھ واپس میں بھی ضرور ہے کہ ہم جیسے ناہنجاروں کو بھی اپنے سائے میں لے لیں ہم جیسے نا فرمانوں کے ہاتھ بھی خالینیں لوٹیں یا اللہ ہمارے پاس پہ کوئی عمل نہیں تجھے دکھانے کو پر تیری رحمت ضرور ہے اپنی شاگر میں دینے کے لیے بڑی وصی ہے یا اللہ یا اللہ تیری صفتہ ہدایت میرے مولا ہم اس کے منتجر ہیں کہ توری عالم ہے اسلام کو تجھمکا دے اللہ فرما دے اور اے ولید کے بیٹے کو صاف اللہ بنانے والے اللہ اور اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ میرے مولا تو آج کے اپنی طاقت کے ساتھ آئیں حیل لا یزال نم یزل ہے یا اللہ اپنی ایمان کو اپنی اسلام کو اپنی دین کو پوری انسان اپنے زندہ فرما دے جو ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلام پہ بقا کر دے اور یا اللہ جو بہر مسلم ہیں ان کے لیے اسلام کا درازت بھول دے میرے مولا ایمان کے جانور بھی تیرہ نام سننے کو پڑپ گئے میرے مولا ساری زمین میں گندی ہوئی پڑی ہے گناہوں سے یا اللہ یا اللہ ہمارے گھروں میں تو قرآن کی آوازوں کو اس طرح زندہ کر دے جیسے آج گھر گھر سے گانے بجانی کی آوازیں آ رہی یا اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کو زندہ کر دے ہماری نسل جو گانے میں ڈوب گئی انہیں قرآن میں ڈبو دے انہیں قرآن کا ذوق دے دے انہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا شوق دے دے انہیں حیاء دے دے پاکدام بھی دے دے یہ وہی عمت ہے جس کے جوانوں کو دے کر پرشتے رشت کرتے تھے آج وہی عمت ہے جس کی نسکل دے کر شیطان بھی شرمایا ہے یا اللہ یا اللہ ہمیں رات پر ہونا دے دے مسلوں پر کھڑا ہونا دے دے رات کی بے قراریاں دے دے رات کا رہا اللہ اپنے سامنے قرآن پر نہ دے دے میرے مولا مسلیم کا مالا چکھا انہیں رات کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی حالات نصیب فرما دے یہ آنکھیں بہت پاکہ عشق بار ہوئی ہیں لیکن دنیا کے غموں اور دکھوں اور جمعیلوں میں رونا آیا اور یا اللہ آج تک کبھی تیری محبت میں رونے ہی نہیں آیا تو یہ یاد کر کے کبھی رونے ہی نہیں آیا بہت یہ چشمیں ہمارے چلیں یہ تو خوش پہ چکے ہیں میرے مولا اے میرے آقا دراتہ دنیا کے غم آیا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں نظر آتا جس نے ٹوٹ کے تجھے چاہا ہوتا جس نے ٹوٹ کے تجھے تجھ سے محضب ہوتا کوئی ایک سجدہ میرے مولا ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جو تیری ایجاد میں ہوتا تیری محبت میں ہوتا ہر جگہ ملاوٹی ملاوٹ ہے کھوٹی کھوٹ ہے یا اللہ ہمیں ایسی یا اللہ ہم نے ایسا فقر دیکھا ہے کہ ایسا فقر ہم سے پہلوں نے نہیں دیکھا تھا میرے مولا ہمارے دلوں کو آباد کر دے اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے یا اللہ ہم مٹھائیوں کے ذائقے میں گم ہوئے ہم چٹھاروں میں گم ہوئے تیری ایجاد کا ذائقہ آج تک نہ چکھا نظر اٹھتی چلی گئی نظر کے چکنے کا آج تک ذائقہ نہ چکھا اے میرے مولا یہ دل غیروں کے لئے دھڑکتا رہا دل محبت میں دھڑکنا ہی چھوڑ گیا اے مولا ہمیں ذائقے سے محروم ہو گئے یا اللہ ہمیں موت نہ دینا ہمیں اس وقت موت نہ دینا یا اللہ اس دل کو جب تک تیری محبت سے پر پور قصہ نہ مل جائے اے مولا ہمارے رومے رومے میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت اتار دے یہ نوجوان نسل تیرے سامنے آ جائی بیٹھی ہے جس سے آگے اب تیرا کام ہے یا اللہ یہاں تک آ جانا یہ ہمارے بس میں تھا دل کے دروازے کھولنا یہ تیرا کام ہے یا اللہ تو دل کے در نہ کھولے تو یا اللہ یہاں تو پھر آ کر نبی بھی آجز ہو جاتے ہیں میرے مولا دل کے کفل تو ہی کھولتا ہے دل کی دنیا میں تو ہی محبت کی شمیں جلاتا ہے تو ہی میرے مولا ہدایت کے راستے کھولتا ہے یہ اتنا بڑا مجمع رمضان کا منینہ ہے رات آجی کے قریب ہو چکی ہے تیرا تخت پہلے آسمانوں پہ موجود ہے تیرے فرشتِ آمین کہنے کو ہمارے ساتھ موجود ہیں یا اللہ یہ سارا مجمع آج تیرے دروار میں ترخواست کرتا ہے کہ آج ہم سے راضی ہو جا ہمیں پتہ ہے تو روٹ گیا ہے آج مان جا میرے مولا نہیں ماننا نہ پھر بھی مان جا نہیں راضی ہونا نہ پھر بھی راضی ہو جا یا اللہ تیری عزت کی غسم تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں میں پڑ جاتے جبڑ جاتے بچے کی طرح لوٹ پوٹ ہوتے رو رو کے آج تجھے منا دے کہ تجھے کھو کر ہم نے بہت ہوسکویا ہے تجھ سے دور ہو کر میرے مولا ہم نے بڑے تھکے کھائے ہیں بچہ ہم آن سے بچھڑ کر اتنا نہیں تڑپتا یا اللہ جتنا ہم تجھ سے بچھڑ کے تڑپے ہیں بھٹکہ ہوا راہی اتنا بے قرار نہیں ہوتا مولا کتنی یہ امت تجھ سے دور ہو کر بے قرار ہوئی ہے اب ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ دے دے ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یہ سارا مجمع موجود ہے رمضان کا مہینہ ہے جنت کھل گئی ہے دوزت بند ہو گئی ہے ہم پہ دوزت حرام کر دے جنت ہمارے مقدر کر دے ہمارے دلوں کی جنہیں جگہ دے ہمارے یا اللہ روئے روئے میں اپنی اور اپنے محبت کر دے یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے ہمارے نوجوانوں کو تقویٰ دے دے وہ نوجوان مردوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو عورتوں کو مردوں کو یا اللہ اپنے محبوب والی پیاری زندگی دے دے یا اللہ ہماری عورتوں کو خدیجہ کی بیٹیوں بنا دے آئیشہ کی بیٹیوں بنا دے انہیں مغرب کی بیٹی بننے سے بچا ہماری بے بسی پہ رہن کر میرے مولا ہم اپنے آنکھوں سے اپنے آنکھوں سے میرے مولا اپنی نسل کو لڑتا دیکھ رہے ہیں اور انہیں شیطان کا نوالہ بنتا دیکھ رہے ہیں اور میرے مولا ہمارے پاس پر یاد کی سوا کچھ باقی نہیں ہے ہم آجز آ چکے ہیں اپنی آجزی کو مان رہے ہیں ہم تھک چکے ہیں اپنی تھکاوٹ کو مان دے ہیں مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکلا ہو گئے ہیں تو فیصلے کر اے آزر کے بیٹے کو خلیل اللہ بنانے والے اللہ اے ولید کے بیٹے کو سیخ اللہ بنانے والے اللہ اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ یا اللہ اس بگڑی امت کو بھی ہدایت دے دے اس بگڑی امت کو بھی ہدایت دے دے یا اللہ ہم نے پھر اس دین کی خیزہ دے کی ہے ہمیں پہار بھی تو دکھا ہم نے گجڑا چمن دیکھا ہے ہمیں اس کی عبادی بھی تو دکھا ہم نے نام فرمانیاں دیکھی ہیں ہمیں فرما برداری بھی تو دکھا ہم نے امت کی زلدت کو دیکھا ہے ہمیں اس کی عزت بھی دکھا دے ہم نے تیرے محبوب کی امت کا نوحہ سنا ہے یا اللہ ہمیں ان کی خوشیاں بھی دکھا دے ہمیں ان کی مستراتیں بھی سنا دے ان کی ان کی خوشیاں بھی سنا دے ان کے درد و غم کی دکھ بری داستانیں سنیئے ان کی خوشی کی کہانیاں بھی سنا دے تیرے محبوب کی امت کو گجڑتے دیکھا ہے گھر سے بے گھر اور در سے بے در ہوتے دیکھا ہے ہمیں ان کی حضت اور عابرو بھی دکھا رہے اے زمین و آسمان کے مولا جب بھی باطل فیرون بن کے آیا نمرود قارون شداد بن کے آیا تو خود ان سے پنجہ آزمائی کرنے آیا اے مولا تو نے مصر کا فیرون تو بڑی جلدی پکڑ لیا تھا اس نے ابھی صرف ستر ہزار زبا کیے تھے کہ تیری پکڑ آ گئی تھی اللہ تو وہ میرے اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے علم میں ہم اضافہ تو نہیں کر رہے تو تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے ہمارے فیرونوں نے ستر ہزار دن ستر کروڑ سے بھی زیادہ زبا کر دی ہے یا اللہ لاکھوں کروڑوں زبا ہو گئے میرے مالک نمرود نے ایک خلیل جلایا تھا ہمارے نمرودوں نے تیرے لاکھوں خلیل جلا دیئے یا اللہ قارون نے بن اسرائیل اور مصر کو لوٹا تھا ہمارے قارونوں نے تو جگھ لوٹ لیا ہے یا اللہ تیرے محبوب کے عمد کے کروڑوں بچے رات تو بھوکے سو جاتے ہیں یا اللہ ان کی ماں کی چھاتیوں کے دودھ خوش ہو گئے چولے تھندے ہو گئے یا اللہ قارونوں کے گھروں کے ٹائلٹ بھی سونے چاہنے کے بن گئے اے مولا تجھے تو سنائیں گے نا ہم نے یہ حاج تیرے ہی سامنے توٹھایا ہے ہم کسی اسمبلی کے پاس تو نہیں گئے کسی بادشاہ کے پاس تو نہیں گئے کسی صدر وزیر کے در پہ نہیں گئے ہم تو تیرے در پہ آئے ہیں کہ ہماری تو بس ہو گئی ہے اور ہمارے پاس کوئی عمل بھی نہیں کہ جس کا تجھے باستہ دیتے کوئی ابو بکر جیسا کوئی نہیں یہ ترے آگے کرتے کوئی عمر عثمان علی نہ رہا جس کا تجھے باستہ دے کے مانگتے یہی بیٹھے ہیں حقیر فقیر گناہوں میں ڈوبے ہوئے یہ گندے ہاتھ یہ گندی زبان جو بول رہی یہ گندے ہاتھ جو اٹھ ہوئے اے مولا ہم فقیر ہیں آج ہمارے گلیوں کے فقیر بھی کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے جو باوا اے مولا ہم اپنے عمل کا واسطہ نہیں دیتے ہم تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتے ہیں اوہ ہمارے رب تجھے تیری ذات کا واسطہ اے ہمارے مولا تجھے تیری عزتوں کا واسطہ ہماری ذلتوں پہ رہن فرما اے ہمارے رب تجھے تیری قدرتوں کا واسطہ ہماری آجزی پہ رہن فرما اے ہمارے رب تجھے تیری قوتوں کا واسطہ ہمارے زوف پہ رحم فرما اے ہمارے رب تجھے تیری بلندیوں کا واسطہ ہماری بستیوں پہ رحم فرما اے ہمارے رب تجھے تیری بلندیوں پہ جائیوں کا واسطہ ہماری بستیوں پہ رحم کر دے ہم لٹ گئے بٹ گئے برباد ہو گئے ہماری دنیا بھی چلی گئی ہماری آخرت بھی چلی گئی ہمارا دین بھی گیا ہماری دنیا بھی گئی ہماری ہی نسل مولا قرآن چھوٹی گنار پکڑ چکی ہے ہماری ہی بیٹیاں میرے مولا جن سے فرشتے بھی آیا کرتے تھے آج وہ سر بازار ناش رہی ہیں یا اللہ ہم کہاں جا کے چھکتے پہاڑ بھی گندے ہو گئے پرسار بھی گندے ہو گئے اب تو تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے آجا میرے آقا ہم تجھے بلانے آئے ہیں یہ بچائد لے کر تجھے مانگنے آئے ہیں یا اللہ تو آہ ہمارے ساتھ چل آجا ہمارا ساتھی بن آجا ہمارا وکیل بن جا آجا ہمارا کفیل بن جا ہم کھر ہوئے ہیں ہم ستائے ہوئے ہیں ہم تک ہوئے ہیں ہم ہارے ہوئے ہیں مولا ہم بازی ہار کے آئے ہیں اوہ کبھی نہ ہارنے والے اللہ 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 آجا ہم ہارے ہوئے ہیں آجا ہم ہمارے ہوئے ہیں آجا ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں اوہ کبھی نہ دبنے والے اللہ اوہ کبھی نہ دبنے والے اللہ آجا ہمیں باطل نے دبا دیا ہمارا خون پی گیا ہماری بیٹیوں کو اس میں نگا کر دیا ہے ہمارے نوجہ وزن کو آوارہ کر دیا ہے زنا کے بازار گرب ہو گئے میرے مولا تقوی قصہ ماضی بن گیا اوہ کبھی نہ دبنے والے اللہ تو آجا ہم دب گئے اوہ کبھی نہ مٹنے والے اللہ تو آجا ہمیں مٹایا جا رہا ہے اے بادشاہ ہمیں بادشاہ آجا آجا ہم تجھے مناتے ہیں میشہ کبھر پاس ہے کچھ نہیں پر ہم آئے ہمیں تیرے رب ہونے کا سہارا تیرے کریم ہونے کا سہارا تیرے مالک البلگ ہونے کا سہارا تو ہم سے راضی ہو جا اپنے محبوب کی امت کی یا اللہ ہم تیرے محبوب کی امت کی کشتی دوب رہی ہے ممر میں ہے بیج مشتھار میں ہے مانچی چھوڑ کے بھاگ گئے ملہ چھوڑ کے بھاگ گئے منا تو آجا آجا تجھے تیری حصتوں کا مانتا اللہ بچہ تڑپ کے مان کو پکارتا ہے بیٹا مار کھا کے اببا کو پکارتا ہے ہمیں تجھے پکارتے ہیں مولا ہم تجھے بلانے آئے ہیں آجا ہمارے ساتھ مڑی ہو گئی بہت ہو گئی بہت ہو گئی ایک رمضان آیا تھا جس میں تو نے بدر کو دکھایا تھا پھر ایک رمضان آیا تھا جس میں تو نے فتح فقہ کو دکھایا تھا کسے رمضان کو بدر والا کر دے کسے رمضان کو فتح فقہ والا کر دے پھر رمضان جا رہا ہے مارا تاریخ آ رہی ہے جب بدر کا فارقہ کرم سرگرم ہوا تھا اور مدینے سے لشکر نکلا تھا وہ بھی بارہ تاریخ تھی جب تیرا محبوب اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلا تھا وقل بھی بارہ ہونے کو ہے امالہ کہیں سے مدر نکال لے بے شک نہ ابو وقر ہے نہ علی ہے نہ عمر ہے نہ عثمان ہے نہ تلہہ ہے نہ زبیر ہے نہ ابو امیدہ ہے نہ حمزہ ہے نہ مقدان ہے نہ ابو سر ہے نہ سلمان ہے کوئی بھی نہ ابو ایوب ہے نہ ابو تلہہ ہے نہ خدیجہ جیسی ماں ہے نہ عائشہ جیسی ماں ہے نہ فاطمہ جیسی بیٹی ہیں نہ لینب جیسی بیٹی ہیں وہ یہی ہیں سارے حقیر فطیر ظلیل اور یا اللہ یہ رمضان قدر والا بنا دے یا اللہ اسے فتح مکہ والا بنا دے یا اللہ کہ مولا ہم بھی کہہ سکے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے یا اللہ آج کا باطل کہتا ہے رب لے کرو خدا کو بلاؤ آنا یا اللہ آ جانا میرے اولا میرے بولا اے ہم سب کے مالک اس مجمع سے کسی کرو نہ تجھے پسند آیا ہو تو تو بس آجا یا اللہ کسی کہاں سو تجھے پسند آگیا ہو تو تو آجا یا اللہ امنا غصہ دور کر دے بس کر دے یا اللہ بس کر دے یا اللہ ہم دروے ہیں ہمیں عمد دے دے ہم ستائے ہوئے ہیں ہمیں 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 راحت دے دے مولا ہم دھتکارے ہوئے ہیں تھکرائے ہوئے ہیں ہمیں پناہ دے دے ہم سے راضی ہو جا مان جا یا اللہ اس سارے مجمع کے اُٹھے ہاتھ قبول کر لے یا مردوں کے ہاتھ یا عورتوں کے ہاتھ کسی کا تو تجھے رہو نہ پسند آیا یہ ہوگا اگر کسی کا بھی نہیں پسند تیرے بھی معاف کر دے کسی کا بھی نہیں پسند پھر بھی معاف کر دے پھر بھی اپنی مدد اتار دے کسی کا بھی اگر تجھ کو اچھا نہیں لگا ہاں واقعی تجھے اچھا نہیں لگتا چاہیے ایسا ہے ہی نہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے اچھا لگتا یہ تو ریا ہے یہ تو بہت نہیں کیا ہے یہ تو زم مگرمچ کے آنسو ہے یادہ یہ تو زم مگرمچ کا آنسو ہے تو یہ بالکل نہیں پسند آنا چاہیے یہ ہے یہ اس قابل پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ نہیں پسند آیا پھر بھی کر دے پھر بھی کر دے پھر بھی مددیں اتار دے رحمتیں اتار دے اس مجمع کو نواز دے اس مسجد والوں کو نواز دے اس محلے والوں کو نحال کر دے اس دیفنس کو گناہوں سے پاک کر دے ان کو اللہ اپنا تعلق دے دے یہاں کے رہنے والوں کو اپنا منا لے یہاں کی آوارگی کو ختم کر دے یا اللہ تمہاری نظر شرم سے جھکڑ حضر مولا دل پھٹ رہا ہے سینہ کٹ رہا ہے آئے ہم یا اللہ کیا کریں کیسے اپنی نظر کو سمجھائیں ہم گنگے ہو چکے ہیں ہم گنگ ہو چکے ہیں مولا تیرے سامنے پریار کر دے یا اللہ جیسے تُو نے یہ لاکہ صاف سترا بنائے ان کا دین بھی اچھا کر دے یا اللہ ان کا دین بھی اچھا کر دے ان کی مسجدیں خوبصورت ہیں ان کے عمال بھی خوبصورت کر دے ان کی مسجدیں بڑی ہیں ان کی مسجدوں کو آوات کر دے ان کے کھروں کو مسجد بنا دے ان میں محبتیں تیزہ کر دے ان کی نفرتیں مٹا دے بے پردگی کو ختم کر دے عورتوں کو بزا دے دے نوجوانوں کو حیات دے دے موسیقی کی بجائے پران کو زندہ کر دے ناشکانی کی بجائے راتوں کا ترکنا زندہ کر دے تیرے لئے رات کرونا ہو تیرے لئے کلمے کو لے کے پھرنا ہو یہ سجنہ امام کر دے اس سارے عمج میں کھٹھے ہاتھ قبول کر لے ان کی دنیا بھی بھلی کر دے ان کی آخرت بھی بھلی کر دے ہم نے جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجے بلند کر دے جو موجود ہیں انہیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق دے جو بیمار ہے ان پسہت دے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں نظر آتا جس میں ٹوٹ کے تجھے چاہا ہوتا جس میں ٹوٹ کے تجھے ہم تجھ سے مانگا ہوتا کوئی ایک سجدہ میرے مولا ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جو تیری یاد میں ہوتا تیری محبت میں ہوتا ہر جگہ ہر جگہ ملاوٹی ملاوٹ سے کھوٹی کھوٹ ہے یا اللہ ہم ایسی یا اللہ ہم نے ایسا پکر دیکھا ہے کہ ایسا پکر ہم سے پہلوں نے نہیں دیکھا تھا پھر مولا ہمارے دلوں کو آواز کر دے اپنی محبت کا ذائقہ شکھا کر دے یا اللہ ہم مٹھائیوں کے ذائقے میں گم ہوئے ہم چٹھاروں میں گم ہوئے تیری یاد کا ذائقہ آئی تک نہ چکھا نظر اکٹھ تک جلی گئی نظر کے چھکنے کا آئی تک ذائقہ نہ چکھا اے میرے مولا یہ دل غیروں کے لئے دھڑکتا رہا تیری محبت میں دھڑکنا ہی چھوڑ گیا یہ مولا ہمیں ذائقے سے محروم ہو گئے یا اللہ ہمیں موت نہ دینا ہمیں اس وقت موت نہ دینا یا اللہ اس دل کو جب تک تیری محبت سے پر پور ہندہ نہ مل جائے اے مولا ہمارے روحے روحے میں اپنی اور اپنے محبت اتار دے یہ نوجوان نسل تیرے سامنے آ جائی بیٹھی ہے جس سے آگے اب تیرا تیرا کام ہے یا اللہ یہاں تک آ جانا یہ ہمارے بس میں تھا دل کے دروازے کھولنا یہ تیرا کام ہے یا اللہ تو دل کے در نہ کھولے تو یا اللہ یہاں تو پھر آگر نبی بھی آجز ہو جاتے ہیں میرے مولا دل کے کفل تو ہی کھولتا ہے دل کی دنیا میں تو ہی محبت کی شمیں جلاتا ہے تو ہی میرے مولا ہدایت کے راستے کھولتا ہے ایک نا بڑا مجمع رمضان کا مجینہ ہے رات آتی کے قریب ہو چکی ہے تیرا تخت پہلے آسمانوں پہ موجود ہے تیرے فرشتے آمین کہنے کو ہمارے ساتھ موجود ہے یا اللہ یہ سارا مجمع آج تیرے درواز میں ترخواست کرتا ہے کہ آج ہم سے راضی ہو جا اگرے پتہ ہے تو روٹ گیا ہے آج مان جا میرے مولا نہیں ماننا نا پھر بھی مان جا نہیں راضی ہونا نا پھر بھی راضی ہو جا یا اللہ تیری عزت کی غصم تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں میں پڑ جاتے چھپڑ جاتے بچے کی طرح لوٹ پوت ہوتے رو رو کے آج تجھے منا دے کہ تجھے کھو کر ہم نے بہت خوش کھویا ہے تجھ سے دور ہو کر میرے مولا ہم نے بڑے دھکے گھائے ہیں بچہ ماں سے بچھڑ کر اتنا نہیں تڑپتا یا اللہ جتنا ہم تجھ سے بچھڑ کے تڑپے ہیں بھٹکا ہوا راہی اتنا بے قرار نہیں ہوتا مولا جتنی یہ امت تجھ سے دور ہو کر بے قرار ہوئی ہے اب ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ دے دے ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یہ سارا مجمع موجود ہے رمضان کا مہینہ ہے جنت کھل گئی ہے دوزت بند ہو گئی ہے ہم پہ دوزت حرام کر دے جنت ہمارے مقدر کر دے ہمارے دلوں کی جنیاں جگہ دے ہمارے یا اللہ رونے رونے میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت پر دے یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے ہمارے نوجوانوں کو تقویٰ دے دے نوجوان مردوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو عورتوں کو مردوں کو یا اللہ اپنے محبوب والی پیاری زندگی دے دے یا اللہ ہماری عورتوں کو خدیعہ کی بیٹیاں بنا دے عائشہ کی بیٹیاں بنا دے انہیں مغرب کی بیٹی بننے سے بچا ہماری بے بسی پہ رہن کر میرے مولا ہم اپنے آنکھوں سے اپنے آنکھوں سے میرے مولا اپنی نسل کو لٹتا دیکھ رہے ہیں اور انہیں شیطان کا نوالہ بنتا دے گئے ہیں میرے مولا ہمارے پاس پریاد میں سے وقت کچھ باقی نہیں ہے ہم آجز آ چکے ہیں اپنی آجزی کو مان رہے ہیں ہم تھک شکے ہیں اپنی تھکاوٹ کو مان دے ہیں مصلہ ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوئے تو فیصلے کر اے آزر کے بیٹے کو خلیل اللہ بنانے والے اللہ اے ولید کے بیٹے کو صحف اللہ بنانے والے اللہ اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ یا اللہ اس بگڑی امت کو بھی ہدایت دے دے اس بگڑی امت کو بھی ہدایت دے دے یا اللہ ہم نے پھر دین کی خضان دیکھی ہے ہمیں بہار بھی تو دکھا ہم نے ہجڑا چمن دیکھا ہے ہمیں اس کی آبادی بھی تو دکھا ہم نے نام فرمانیاں دیکھی ہیں ہمیں فرما برداری بھی تو دکھا ہم نے امت کی زلدت پر دیکھا ہے ہمیں اس کی عزت بھی دکھا دے ہم نے پھر محبوب کی امت کا نوحہ سنا ہے یا اللہ ہمیں ان کی خوشیاں بھی دکھا دے ہمیں ان کی مسکراتیں بھی سنا دے ان کی ان کی ہنسیاں بھی سنا دے ان کے درد و ہم کی دکھ بری داستانیں سنیے ان کی خوشی کی کہانیاں بھی سنا دے تیرے محبوب قیمت کو کجڑتے دیکھا ہے گھر سے بے گھر اور در سے بے در ہوتے دیکھا ہے ہمیں ان کی حزت اور حابروں بھی دکھا دے اے زمین و آسمان کے مولا جب بھی بادل فیرون بن کے آیا نمرود قارون شداد بن کے آیا تو خود ان سے پنجا آسمائی کرنے آیا اے مولا انہیں بسر کا فیرون تو بڑی جلدی پکڑ لیا تھا اس نے ابھی صرف ستر ہزار زبا کیے تھے کہ تیری پکڑ آ گئی تھی اللہ تو میرے اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے علم میں ہم اضافہ تو نہیں کر رہے تو تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے ہمارے فیرونوں نے ستر ہزار نہیں ستر کروڑ سے بھی زیادہ زبا کر دی ہے یا اللہ لاکھوں کروڑوں زبا ہو گئے میرے مالک نمرود نے ایک خلیل جلایا تھا ہمارے نمرودوں نے میرے لاکھوں خلیل جلا دیئے یا اللہ قارون نے بن اسرائیل اور مصر کو لوٹا تھا ہمارے قارونوں نے تو جگھ لوٹ لیا ہے یا اللہ تیرے محبوب کے عمد کے کروڑوں بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں یا اللہ ان کی ماں کی چھاتیوں کے دون خوش ہو گئے چولے ٹھنڈے ہو گئے یا اللہ قارونوں کے گھروں کے ٹائلنٹ بھی سونے چاندی کے بن گئے اے مولا تجھے تو سنائی گے نا ہم نے یہ ہاتھ تیری سامنے توٹھایا ہے ہم کسی اسملی کے پاس تو نہیں گئے کسی بادشاہ کے پاس تو نہیں گئے کسی صدر وزیر کے در پہ نہیں گئے ہم تو تیرے در پہ آئے ہیں کہ ہماری تو بس ہو گئی ہے اور ہمارے پاس کوئی عمل بھی نہیں کہ جس کا تجھے باستہ دے تھے کوئی ابو بکر جیسا کوئی نیجہ دلے آگے کرتے کوئی عمر عثمان علی نہ رہا جس کا تجھے باستہ دے کے مانگتے یہی بیٹھیں نقیر فکیر گنوں میں ٹوبے ہوئے ہم فکیر ہیں آج ہماری گلیوں کے فکیر بھی کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے جو بابا اے مولا ہم اپنے عمل کا واسطہ نہیں دیتے ہم تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتے ہیں اوہ ہمارے رب تجھے تیری ذات کا واسطہ اے ہمارے مولا تجھے تیری عزتوں کا واسطہ ہماری سلمتوں پہ رحم فرما اے ہمارے رب تجھے تیری قدرتوں کا واسطہ ہماری آج ذکروں پہ رحم فرما اے ہمارے رب تجھے تیری قوتوں کا واسطہ ہمارے صوف پہ رحم فرما اے ہمارے رب تجھے تیری بلندیوں کا واسطہ ہماری بستیوں پہ رحم فرما اے ہمارے رب تجھے تیری بلندیوں کوجائیوں کا واسطہ ہماری بستیوں پہ رحم کر دے ہم لٹ گئے پٹ گئے برباد ہو گئے ہماری دنیا بھی چلی گئی ہماری آخرت بھی چلی گئی ہمارا دین بھی گیا ہماری دنیا بھی گئی ہماری ہی نسل مولا قرآن چھوڑ کے گنار پکڑ چکی ہے ہماری ہی بیٹیاں میرے مولا جن سے برشتے بھی آیا کرتے تھے آج وہ سر بازار ناش رہی ہیں یا اللہ ہم کہاں جا کے چھکتے پہاڑ بھی گندے ہو گئے پرسار بھی گندے ہو گئے اب تو تو آیا بڑی دیر ہو گئی ہے آیا میرے آقا ہم تجھے بلانے آئے ہیں یہ پچائد لے کر تجھے مانگنے آئے ہیں یا اللہ تو آہ ہمارے ساتھ چل آجا ہمارا ساتھی بن آجا ہمارا وکیل بن جا آجا ہمارا کفیل بن جا ہم کرے ہوئے ہیں ہم ستائے ہوئے ہیں ہم تک ہوئے ہیں ہم ہارے ہوئے ہیں مولا ہم بازی ہار کے آئے ہیں اوہ کبھی نہ ہارنے والے اللہ 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 آجا ہم ہارے ہوئے ہیں آجا ہم ہمارے ہوئے ہیں آجا ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں اوہ کبھی نہ دبنے والے اللہ اوہ کبھی نہ دبنے والے اللہ آجا ہمیں باطل نے دبا دیا ہمارا خون پی گیا ہماری بیوٹیوں کو اس میں نگا کر دیا ہے ہمارے نوچوں کو آوارہ کر دیا ہے زنا کے بازار گرم رو گئے میرے مولا تقوی قصہ ماضی بن گیا اوہ کبھی نہ دبنے والے اللہ تو آجا ہم دب گئے اوہ کبھی نہ مٹنے والے اللہ تو آجا ہمیں مٹایا جا رہا گئے اے بادشاہوں کے بادشاہ آجا آجا ہم تجھے مناتے ہیں پیشہ کبھر پاس ہے کچھ نہیں پر ہمیں ہمیں تیرے رب ہونے کا سہارا تیرے قریم ہونے کا سہارا تیرے مالک الملک ہونے کا سہارا تو ہم سے راضی روجہ اپنے محبوب کے امت کی یا اللہ اندرے محبوب کے امت کی کشتی دوب رہی ہے بمر میں ہے ایج مشتھار میں ہے مانچی چھوڑ کے بھاگ گئے ملہ چھوڑ کے بھاگ گئے منات تو آجا آجا تجھے تیری حصتوں کا فاستہ اللہ بچہ سڑپ کے ماں کو پکارتا ہے بیٹا مار کھا کے اببا کو پکارتا ہے ہم بھی تجھے پکارتے ہیں مولا ہم تجھے بلانے آئے ہیں آجا ہمارے سہارا مڑی خوخی ایک رمضان آیا تھا جس میں تو نے پدر کو دکھایا تھا پھر ایک رمضان آیا تھا جس میں تو نے پتہ مکہ کو دکھایا تھا اس رمضان کو پدر والا کر دے اس رمضان کو پتہ مکہ والا کر دے پھر رمضان جا رہا ہے بارہ تاریخ آ رہی ہے جب پدر کا مارکہ کرم سرگرم ہوا تھا اور مدینہ سے نسکر نکلا تھا وہ بھی بارہ تاریخ تھی جب تیرا معبوب اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلا تھا وقل بھی بارہ ہونے کو ہے کہ مولا کہیں سے مدر نکان دے بے شک نہ ابو بکر ہے نہ علی ہے نہ عمر ہے نہ عثمان ہے نہ تلہ ہے نہ زبیر ہے نہ حبوب بینا ہے نہ خمزہ ہے نہ مقداد ہے نہ حبوزار ہے نہ سلمان ہے کوئی بھی نہیں نہ ابو عیوب ہے نہ ابو تلہ ہے نہ خدیجہ جیسی ماں ہے نہ عائشہ جیسی ماں ہے نہ فاطمہ جیسی بیٹیاں ہیں نہ زینب جیسی بیٹی ہیں وہ یہی ہیں سارے حقیر فقیر ظلیل اور یا اللہ یہ رمضان مدر والا بنا دے یا اللہ اسے فتح مکہ والا بنا دے یا اللہ کہ مولا ہم بھی کہہ سکیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے یا اللہ آج کا باطل کہتا ہے رب لے کرو خدا کو بلاؤ آنا یا اللہ آجانا میرے اولا میرے مولا اے ہم سب کے مالک اس مجمع سے کسی کا رونا تجھے پسند آیا ہو تو تو بس آجا یا اللہ کسی کا آنسو تجھے پسند آگیا ہو تو تو آجا یا اللہ اپنا غصہ دور کر دے بس کر دے یا اللہ بس کر دے یا اللہ ہم در ہوئے ہمیں نمت دے دے مم ستائے ہوئے ہیں ہمیں ہنسے ہمیں راحت دے دے مولا ہم تتکارے ہوئے ہیں تھکرائے ہوئے ہیں ہمیں پناہ دے دے ہم سے راضی ہو جا مان جا یا اللہ اس سارے مجمع کے اٹھے ہاتھ قبول کر لے یہ مردوں کے ہاتھ یہ عورتوں کے ہاتھ کسی کا تو تجھے رونا پسند آیا یہ ہو گا اگر کسی کا بھی نہیں پسند پھر میں معاف کر کسی کا بھی نہیں پسند پھر میں معاف کر دے پھر بھی اپنی مدد کتار دے کسی کا بھی اگر تجھ کو اچھا نہیں لگا ہاں واقعی تجھے اچھا نہیں لگتا چاہیے ایسا ہے ہی نہیں یہ اس ناج بھی نہیں ہے یہ تجھے اچھا لگتا یہ تو ریا ہے یہ تو بدہ نہیں کیا ہے یہ تو سب مگرمش کے انسوں skateboardے ہیں یہ دور طرف مکرمچ کا آنسو ہے تو یہ بالکل نہیں پسند آنا چاہیے یہ ہے یہ اس قابل پر یا اللہ یا اللہ نہیں پسند آیا پھر بھی کر دے پھر بھی کر دے پھر بھی مددیں اتار دے رحمتیں اتار دے اس مجمع کو نواز دے اس مسجد والوں کو نواز دے اس محلے والوں کو نحار کر دے اس دیفنس کو گناہوں سے پاک کر دے ان کو اللہ اپنا تعلق دے دے یہاں کے رہنے والوں کو اپنا بنا لے یہاں کی آوارگی کو ختم کر دے یا اللہ ہماری نظر شرم سے جکر حمیر مولا دل پھٹ رہا ہے سینہ کٹ رہا ہے ہائے ہم یا اللہ کیا کریں کیسے اپنی دسل کو سمجھائیں ہم گنگ ہو چکے ہیں ہم گنگ ہو چکے ہیں مولا تیرے سامنے پریاد کر دے یا اللہ جیسے تُنہی علاقہ صاف سترہ بنائے ان کا دین بھی اچھا کر دے یا اللہ ان کا دین بھی اچھا کر دے ان کی مسجدیں خوبصورت ہیں ان کے عمال بھی خوبصورت کر دے ان کی مسجدیں بڑی ہیں ان کی مسجدوں کو آواز کر دے ان کے گھروں کو مسجد بنا دے ان میں محبتیں پیدا کر دے ان کی نفرتیں بٹا دے بے پردگی کو ختم کر دے عورتوں کو پزا دے دے نوجوانوں کو حیاء دے دے موسیقی کی بجائے قرآن کو زندہ کر دے ناشگانی کی بجائے راتوں کا ترپنا زندہ کر دے تیرے لئے رات کرو نہ ہو تیرے لئے قلمے کو لے کے پھر نہ ہو تیرے قرآن کا یا اللہ علم کا اس عمت کو عطا فرمائے تیرے قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے یہ تیرے یا اللہ محبوب پر اترا ہوا کلام تیرے ذات سے نکلا ہوا کلام ہم نے اس کی ناقدری کی ہے ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہم نے اس کی قدر کو نہیں جائے ہمیں معاف کر دے میرے مولا اس کو تو یا اللہ ہم نے دل میں اتارنا تھا ہمارے جسم پہ بھی نہ آیا مولا اتنا قدری پر تو نعمتیں شین لیتا ہے یا اللہ ہماری اتنا قدری کہ ہمیں اس سے محروم نہ فرما ہمیں اس سے محروم نہ فرما اس کی مبارک اور پیاری زندگی جو صرف کتابوں میں رج گئی وہ اس کو یا اللہ ہماری زندگی میں اتار دے ہمارے بازاروں میں زندہ کر دے ہمارے ماحول میں زندہ کر دے ہماری زندگی میں اسے یا اللہ تو کتابوں اور اوراق سے نکال کر تمہیں چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ بنا دے اے مولا کریم اے مولا کریم یہ دل جو تیرا حرش تھا اس کو ہم نے بگاڑا غیر کی محبت سے اسے بگاڑا چینوں سے پیار کیا مخلوق سے پیار کیا اسے بدنظری سے برباد کیا دلسنے سے برباد کیا یہ دل کی دنیا مجڑے زمانہ گزرا ہے میرے مولا آج ہم سب مل کر 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 س اور ہمارے درمیان بڑی رکاوٹیں پھڑی کر دی ہیں اس ماحول کو بدل دینے رہا ہماری نسل لٹ گئی ہمارے بڑے بھی بے گئے ہمارے بوڑے بھی بے گئے ہمارے جوان بھی بے گئے ہماری عورتیں بھی ہماری بیٹھیں بھی یا اللہ ہم بالکل فقیر ہو گئے ہماری نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی مرے آپا قرآن ہاتھ میں آنے کی وجہے کہ ڈار آ چکے ہیں یا اللہ سمان پہ قرآن کا نغمہ نہ رہا ایک آن امبہ بجانے کے بول نغمہ بن گئے کہ مولا ہماری نسل ہمیں واپس کر دے ہماری نسل ہمیں واپس کر دے یا اللہ کہ مولا جس جس رحمت کے تو فیض ہونے کی مان دیا جس رحمت کے صدقے تو نے یا اللہ مومن مو کے پھر سے ہمیں پیدا کیا جس رحمت کے صدقے یا اللہ تو نے ہمیں آج تک اس دولت سے محروم نہیں کیا حالانکہ ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تیرے دین کا مذاق اڑانے میں ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس نعمتی نہ شکری میں ہم تو یا اللہ بلاز مینہ قرآنی کرنہ ہم اسے آس کر دیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں پھر قربان جائے مرحولا ساری زندگی اسلام ہی کو ہم نے برباد کیا اور تو نے ہمیں آخ نہ کیا تیری بڑی مہربانی میرے راکہ تو نے ہم سے یہ گلبہ مابس نہ لے لیا دنیا سے جائیں گے اس دن ہم بڑے مرتاج ہوں گے اس قلبے کہ میرے ابا اور ہم نے دیکھا ہے اے مولا بڑے بڑوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں سالے لگ جاتے ہیں اے اللہ اے وہ اللہ جس نے ہمارے بین پوچھے ہمیں ہی بان دیا اے وہ رب جس نے ہمیں بین چاہے مسلمان ماں کے پیٹ میں پیت بنایا اے وہ رب جس نے بین چاہے ہمیں مسلمان ماں کی گود میں کھلایا مسلمان ماں کا دودھ پیلایا اے وہ رب جب ہم تجھے جانتے بھی نہ تھے ہماری ماں نے ہمیں اللہ سکھایا ہم تجھے پہچانتے نہ تھے ہماری ماں نے ہمیں ٹھوٹا پھوٹا لا الہ الا اللہ سکھایا آئے افسوس میرے مولا وہ کلمہ وہی کا وہی رہا ہم اس میں رنگ نہ پھر سکے ہمیں معاف کر دے ہم نے دنیا میں رنگ بھڑا پٹی میں رنگ بھڑ کے محل بھڑا دیے کباس پہ رنگ بھڑے اور کپڑوں کے ڈیزائن بھڑے خود سروں پہ رنگ بھڑے یا لکیا کیا گلکاریاں دکھائیں اے اللہ اوہ جیسا ٹھوٹا کلمہ پڑا تھا ہم اس میں رنگ نہ پھر سکے آج تیرے سامنے یہ توہید لا توہید بھی شرمان مہن میں رکھ لے کہتے ہیں یہ توہید تیرے سامنے پیش کریں اس طرح یہ کلمہ لے کہ تیرے سامنے پیش ہوں کہ میرے مولا اس میں ہمیں وہ بچہ سمجھ لے جو اخری امہ کے سامنے کلم پکڑ کے اڑی سیدھی لکیریں لگاتا ہے ماں اس کہتے ہیں ماشاء اللہ تو نے بڑا چاہ لکھا بڑا چاہ لکھا یا اللہ ہم نے کلمے کو اڑی سیدھی لکیروں سے بھی برا کر دیا پر میرے مولا یہ ٹوٹا پھوٹا کلمہ لے کر جب تیرے دربار میں آنے کا وقت دو رہا ہو ہمیں شاباش دے دینا یا اللہ شاباش دے دینا کر دینا برحولا تجھے کوئی فرق پڑے گا تیرے کوئی خزانوں میں کمی آ جائے گی تیری کوئی جنت تھوڑی ہو جائے گی تیری کوئی بخشش کے ساتھ جب ہم جائے گی نہیں نہیں جب ہم جائیں اللہ ایسی کلمے کے ساتھ جائیں جب قبر میں جائیں تو یہ اللہ ایسی کلمے کے ساتھ اٹھائے جائیں جب تیرے دربار میں ہشر کے ساتھ پیشی ہو یا اللہ ہمیں انی کلمے بانوں کے ساتھ اپنے منیک بندوں کے ساتھ اٹھنا نا میرے مولا جب تُو پکارے گا بس تازل یومن اکیوہ ایس مجرمون اے مولا بڑے بڑے موزے بل کریں گے یا اللہ بڑے بڑے سرمایہ والے بڑے بڑے علم عمل والے یا اللہ وہ تھر تھر کم نہیں ہمارے پاس دہائی کش تجھے ہم کیا دیکھنے گے ہمارا تو دعویہ کوئی نہیں کرے آقا بطیر دعویہ نہیں کرتا منتی کرتا ہے میرے مولا ہمارا کوئی دعویہ نہیں ہے کوش نہیں ہم خالی چونی نے کرا دے ہم خالی چونی نے کرا دے لا الہ الا اللہ اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے محمد الرسول اللہ اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے مولا میرے آقا میرے خالے اے راب اے ہم سب کے راب تُو نے صدیق کو صدیق بنایا تُو نے فاروق کو فاروق بنایا تُو نے عثمان کو زرزریت بنایا تُو نے عالی کو یہ عصد اللہ بنایا تُو نے عشر مبشرا کو عشر مبشرا بنایا حمی FIFA عوض انہیں کھئے نوکروں میں کہیں جگہ دے دیں یہ اللہ انہیں کھگئے غلاموں میں کہیں جگہ دے دیں یہ اللہ اہلِ قرآن میں کہیں کھڑا کر دیں کی نہیں پیچھے ہی کھڑا کر دیں pääُسرِ مولا اے اللہ اے مالک ہمارا کوئی دعوی نہیں ہم کیا سمجھے ہم تو بچے ہیں میرے مولا لوگ ہمیں علم والا کہتے ہیں خوبی کہتے ہیں نہیں جا کچھ گئے اے مولا کریم جب تو ماز اپنے جبل کے ہاتھ میں علم کا شرطہ پکڑائے اور علماء کو تو گلائے یا اللہ ہمیں گلالینا ہمیں نہیں دیکھنا ہمیں گلالینا ہماری جہالت کو تو نہیں ہمیں تو شپا جائے مان بھی شپا لینا جب تو احمد بن عمل کو بلائے جب تو افو حقیفہ کو بلائے جب تو مالک اور شاپے کو بلائے جب تو مقہور اور بخاری کو بلائے جب تو مسلم اور ابن ماجہ کو بلا رہا ہو اے مولا کریم اے مولا کریم اے غاہناس کے مالک ہمیں بھی بلائے نا ہمیں بھی پیچے کھڑا کر لینا ہمیں بھی پیچے یا ستار العیوب یا غفار الظنوب یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذلقوت الوتین یا رحم المساقی یا ارحم الروحم تیرے فقیر ہیں یہ سارا آیا و مجمع ہے انہیں قبول کر لے انہیں معاف کر دے یہ اکثر جوان سے جرائے دے ان کی جوانیاں پیتاہ کر دے حسین کر دے ان کی دنوں کو اپنا عرج بنا دے یا اللہ اس سارے اہل محلہ کو قبول فرمالے اس مسجد کو بنانے والوں کو قبول فرمالے اس جواب کو قبول فرمالے یہ مولا قرآن پورا پڑھایا گیا یا اللہ یا اللہ تو اس کو قبول فرمالے جنہوں نے سنا جنہوں نے بتایا یا اللہ ایسے علماء ہمارے پاس بڑے تھوڑے رہ گئے یا اللہ یا اللہ بڑے تھوڑے رہ گئے ہم فقیر ہو گے ضروری ہو گے تو ایسے علماء کا سایاہ لمبا کرتے یا اللہ جنہوں نے دنس میں دن مسید اپنی محبتیں اعطا فرمائے ان اللہی اعطا فرمائے قرآن کے سمنزر میں غوثے لگانے والا بنا محمد کیلئے رہبر اور قائد بنا مولا ایسے لوگوں کی قدرت فرما ایسے لوگوں کی قدرت فرما یا اللہ ایک ڈاکٹر مرتا ہے لاکھ جگہ لینے کو بیٹھے میں ایک انجینئر مرتا ہے ہزاروں جگہ لینے کو بیٹھے میں ایک عالم چلا جاتا ہے مجلس بیران ہو جاتی ہے مولا مارے اس فقر کو دور کر لے مارے اس فقر کو دور کر لے یا اللہ یہ سارا مجموعبت نے اندر میں کیا کیا خواہشات چاہ کیا ضرور سے دوائے بیٹھا ہے اور تو تو کہنے کم ہوتا جنہیں کہ دو جل سنایا جائے ان کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آنے سن لیتا ہے یا اللہ من الفات کے فریانے سن لیتا ہے یا اللہ ان سب کی بھائیوں کی جائز آجات کو پورا کر دے کتنے بیماریں صحت دے دے کتنے مقروضیں کر زیادہ کروا دے کتنے آپ اس میں لڑ پڑے ان کی سنیں کروا دے کتنے ماں کے نافرمان باپ کے نافرمان انہیں فرما بردار بنا دے جن کو اولاد نہیں دی انہیں دے دے جن کو دے دی انہیں دیکھ کر دے جن کے جوان انہیں ان کی شادیاں کروا دے جو کرزوں میں چفڑ گیا انہیں آزاد کر دے جو کیا اللہ کسی ناجائے اس کاروبار میں فصلے انہیں وہاں سے اٹھا کے حلال کاروبار دے دے انہیں اہل محلہ کو قبول فرمانے انہیں سب سے راضی ہو جاؤ انہیں اپنے سے راضی کر لے ہماری ساری مساجد کو درو سے و قرآن سے آباد کر دے درو سے حدیث سے آباد کر دے فضائل کے حلقوں سے آباد کر دے اور اپنے قلبے کی تکل و حرکت کو زندہ کر دے اللہ ہم سب نے توبہ کیا چاہے جھوٹ موٹ کی کی اسے پکا کر دے سب قبول کر لے ہم سب سے راضی ہو جاؤ ہمیں اپنے سے راضی کر لے بچہ آپ کے جارا جائے مات سرک رہتی ہے یا اللہ یہ خراب رہتی ہے یا اللہ یہ اپنی جوہلی میں یہ کی ہے یا اللہ اے مولا ہم دھٹے ہوئے دھٹے ہوئے ستائے ہوئے تیرے گر پر آئے ہیں یا اللہ تو مہوں سے زیادہ شفیق ہے مہوں سے زیادہ مربان ہیں یا اللہ آجا ہمیں اپنی گرنک کیا ہوش میں لے یا اللہ اے مولا اے مولا ان کا چاہل ہوگا جن میں جن کا کائنات کہے کہ سر دشمن بس چکا والا زمین کے پیور بھی بدل گئیں خلق کی وقتیں بدل گئیں موسم ہمارے خلاف آوالیں ہمارے خلاف دنیا ہوں گے انسان ہمارے خلاف بھی سر کے ہمارے بنوہ ہوتی فضل ہے اللہ ہمیں اس کے جلہ کوئی نہیں سمیہ سمائے اے مجرم ہیں اور مجرم کو فضل ملا کرتے ہیں اے مولا آئے ہم سو سے معافی مائنے ہیں یا اللہ یہ وقت بن کے آئے ہیں تیری لر پر آئے ہیں مولا ہم اشساہ ہم آباس کا دھر نہیں خٹتا رہے یا اللہ ہم اشمنی کا دروالہ نہیں خٹتا رہے یا اللہ ہم نے بھی دنیا کے فاضح کے دھر پر میں یا اللہ یا اللہ ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں مولا ہم یہاں ضلیل ہونے چاہے ہیں ہم یہاں قابھ ہم تو اے اللہ ہم تو لکن نتجے یا اللہ خلاف ہمارے سارے مسائل چھوٹ گئے ہیں ہماری ساری ضرورتیں ہماری دنیا بھی اچڑ گئی ہماری آخرت بھی اجڑ گئی اے مولا خط کے ہوئے دا ہی سرار کوئی ریننس کی اچھتا ستائے ضرور اور پرائے بھی انشاء رہاں کو بہاتے ہیں اللہ ہمیں خوش نسبت حاصل نہیں ہے لیکن ہمیں تیرے محبوب کی ملائی کی نسبت ضرور حاصل ہے اللہ اور اس کو تیرے کام میں پیش کرنے کے لیے ہمارے کام کوش خالی ہاتھ آئیں گے خالی لامن میں کر آئیں گے تو ان کا اس کو گناہ مجھے بات کرنے کیا اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ظلم میں دوپے کہ اول میں والی زبان میرے مولا جالی جلوی سے چاہتا لیت ہے یہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا جساں کہ روح روح میں گناہ ہوتی اللہ جندر نالے میں دریہ پہنچی لیکن میرے مولا تیرے سبا کوئی خرمی کوئی خرمی دنیا والوں نے پتہ دیتی تو بھی بند کر تو بھی کہاں ہی نہیں ہے اللہ اے مولا اللہ ہماری دل کے آگون ہیں ہم پر ہی بائیس کی بارش کررما اللہ ہماری روحیں کیا کی ہیں ہم پر اپنی محفت کی بارش کررما اپنے مہبوب کی محفت کی بارش کررما قرآن الدین کی محفت کی بارش کررما جنت کے شعب کی بارش کررما بوضet سے قوضی علاق بارش کررما اے مولا ہماری زنیلیں شاعتی ہیں ان پر سادنوں کا غرطت والا پانی گرسا ہمارے پہار ننگے ہو گئے یا اللہ انہیں سفیت چادر پہنا دے میرے مولا ہماری زیلیں خوش ہو گئیں انہیں لبا لب کر دے میرے مولا ہمارے ذریعہ پینہ بھول گئے یا اللہ انہیں پانیوں پہ گر دے میرے مولا ہمارے کشمیں خوش ہو گئے فاموش ہو گئے سو گئے میرے مولا انہیں پھر سے بیدار کر دے میرے آقا اے مولا فنجرات کی کیوں بھیوں سے لے کر سندھ کے سہراؤں تک اور بلد وستان کے یا اللہ کالے فہاروں کو سب کو سیطان رحمت سے اللہ خرد ہے مر مولا باہا اللہ ہم تیرے موتاج تیری ادنا محمد کی ہمارے لئے بہت بڑی ہے بہت بڑی کو تہلی بہت بڑی ہے اے اللہ ہم پر تیدائی کی بھی بارش فرما ہم پر پانی کی بھی بارش فرما ہمارے شہر گندے ہو گئے ہمارے درخ پیاسے ہمارے جان لو پیاسے ہمارے اللہ انسان پیاسے ہمارے بچے موتیں